پاکستان میں ہمارا یہ مشن ہے کہ ہم کمرشل، رہائشی اور دے ہی کمیونٹیز کے تمام سارفین کے شعبوں میں موثر قیمتوں میں بجلی کے متبادل ذرائع فراہم کرتے ہیں شہر قائد کراچی سے چالیس کلومیٹر دور کڈاب کا علاقہ کسپا ڈیملوٹی اس اہمیت کا حامل ہے کہ سن دو ہزار تین تک اس میں موجود بارہ کموں کے ذریعے پورے علاقے کو پینے کا پانی فراہم کیا جاتا تھا لیکن اب بجلی کے موجودہ شارٹ فال کی وجہ سے یہاں زیرے زمین پانی کا حصول ممکن نہیں رہا اور لوگ پینے کے صاف پانی کو ترس رہے ہیں میلوں تک جاتے ہیں پیدل عورتیں اور مرد جاتے ہیں پانی بھر کے لاتے ہیں اور اگر ٹینکر لیتے ہیں تو ایک ٹینکر ہم کو ایک ہزار پی کا پڑتا ہے تو گریب بندہ اس میں یہ سکت نہیں ہے کہ وہ اس کو بھر سکے حکومت پاکستان کے دپارٹمنٹ اے ای ڈی بی کی طرف سے یہاں پر سولر وارٹر پمپ کے ذریعے پینے کا پانی فراہم کرنے کا منصوبہ ای بی آر انرڈی کو دیا ای بی آر انرڈی کے تجربہ کار انجینئرز نے دو سو بیس فٹ سیرے زمین پانی کی گہرائی کو متنظر رکھتے ہوئے یہاں پر جیمنی کی مشہور کمپنی لارنس کا دس ہارس پاور کا وارٹر پپ لگایا کسپا ڈیملوٹی میں چھے سٹھ سولر پینلز لگائے گئے ہیں جن کے ذریعے روزانہ بارہ ہزار پانچ سو چالیس وارٹس حاصل کیے جاتے ہیں سولر پینلز کے ذریعے پاور حاصل کر کے پاپ کنٹرولر کے ذریعے پمپ کو فراہم کی جاتی ہے جس کی بطولت دس ہارس پاور کے وارٹر پمپ کو چلایا جاتا ہے اور پینے کا صاف پانی حاصل کیا جاتا ہے ای بی آر انرشی کے لگائے گئے سولر وارٹر پمپ کے ذریعے روزانہ ایک لاکھ سبتہ سٹھ ہزار لیٹر پانی حاصل کیا جاتا ہے جس سے کسپا ڈیملوٹی میں رہنے والے ہزاروں افراد مستفید ہوتے ہیں اب ہاں نے جو ہم لوگوں کو یہ شمسی توانی پہ جو بور لگا کے دیا پہلے جو ہم لوگوں پاس جتنے بھی بارشیں کے وارٹیم پہ آتا تھا تو دو دو مہینے ہمارے پاس پانی نہیں ہوتا تھا تو ابھی ہمارے پینے کے لئے بھی ہوگا ای بی آر میں جو ہمیں چیز خوبی نظر آئی ہے انہوں نے کوالٹی پہ کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا ہے اور یہ عائض پر ڈیمانڈ جو بھی ضرورت ہوتی ہے ای ڈی بی کے ساتھ کالیبریشن کر کے کالیبریشن کر کے اس پروجیکٹ کو مکمل کرتے ہیں متجاب کرتے ہیں موسیقی موسیقی